اکشے کمار ان دنوں اپنی اپکمنگ فلم کھیل کھیل میں کے پروموشن میں جھٹے ہوئے پکچر پندرہ اگر اس کو ریلیز ہونے والی ہے ویسے اکشے کی اس سے پہلے ریلیز زیادہ تر فلمیں کچھ کمال نہیں دکھا پائی اس سال بھی اکشے کی دو فلمیں ابھی تک آئیں بڑے میاں چھوٹے میاں اور سرفیرہ دو نہیں فلاپ ہو گئی اب پڑتے فلموں کے بیچ اکشے نے اپنے آنے والی فلموں کی لمبی جوڑی فیرس گنا دی ہے جس میں وہ ایک فلم تو بنبیج اکشے کی کھیل کھیل میں ملٹی سٹار فلم ہونے والی ہے جس میں تاپسی پننو ایمی بیرک فردین خان جیسے ایکٹرز ہوں گے اسی فلم کے پروموشن کے دوران اکشے نے پنک ویلا سے بات کی اکشے نے بتایا کہ سال دوہزار پچیس میں اپنی کئی فلموں کی فرنچائز لے کر آنے والے ہیں اکشے نے کہا جولی الویٹ 3 کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے اس کے گانے کی شوٹنگ ابھی باقی ہے ہاؤس پل 5 کی شوٹنگ اگلے مہینے سے شروع ہوگی ویلکم ٹو دا جنگل بھی چالیس پر تیشہ شوٹ ہو چکی ہے ہمیں اہیرہ فیری 3 کی شوٹنگ شروع کرنی ہے آشا کرتا ہوں کہ یہ چل شروع ہوگی اکشے گمار نے یہ بھی بتایا کہ ان سب کومیڈی فلموں سے اتر وہ کچھ ایکشن فلمیں بھی کرنے جا رہے ہیں اکشے نے کہا میں کچھ ایکشن فلمیں بھی کرنے والا ہوں جس کے لیے بھی بات چل رہی ہے وہ بھی اگلے سال تک ہی شروع ہوں گی لوگوں کو فرنچائز فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے تو میں ان فرنچائز فلموں کو کر رہا ہوں لوگ کچھ بھی کہیں ہمیں ان کی پھسند کو سمجھنا ہوگا مگر میں صرف یہی نہیں کرتے رہنا چاہتا ہوں کچھ ہٹ کر بھی کرنا چاہتا ہوں کچھ الگ طرح کا سینما بھی کرنا چاہتا ہوں میں چاہے سکسسفل ہوں یا نہیں مگر میں پریاز کرنا نہیں چھوڑوں گا اکشن اپنی فلاپ فلموں پر خود کے کرٹیسزم پر بھی بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنتہ اور میڈیا کے بیچ کومیڈی فلموں کو عزت ملنی چاہیے جیسے ہم دوسرے جانر کو اتنا سیریس لیتے ہیں کومیڈی کو بھی سیریس لی لینا چاہیے اکشو کمار کی فلم کھیل کھیل میں کومیڈی جانر کی فلم ہے جس کا راج کمار راو اشدہ کپور کی فلم ستری ٹو سے کلیش ہو رہا ہے ساتھی اسی دن جانر پرائیم کے فلم بیدہ بھی آ رہی ہے دیکھنا ہوگا کس فلم کو کیسا رسپانس ملتا ہے اسٹوری کے لیے بھی تمام جانگری لے کر آئی ہیں ہماری ساتھی میکنا سینما سے جڑے اور بھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل لللن ٹاپ سینما کو دیکھتے رہیے شکریہ